السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر خیر اس سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سی چکن چاومین ریسٹرنٹ سٹائل چکن چاومین کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بننے والی ہے تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں ریسپی بنانے کے لیے جو جو چیزیں چاہیے تو وہ میں آپ لوگ کو بتا دیتی ہوں سب پہلے ہم یہاں پر ایک میڈیم بنگو بھی لیں گے جسے ہم کٹ کر لیں گے دو میڈیم میں نے یہ شملہ مرش کہاں پر کٹ کر کے رکھ لی ہے دو میڈیم میں نے گاجر یہاں پر کٹ کر کے رکھ لی ہے فائیو ہنڈر گرامز میں نے یہاں پر چکن جو ہے وہ سٹرپس میں کٹ کر کے رکھ لی ہے تین عدد میں نے یہاں پر پتوں والی پیاز جو ہے وہ کٹ کر کے رکھ لی ہے الگ الگ کر کے اور یہ فائیو ہنڈر گرامز میں نے یہاں پر سپگیٹی لی ہے اب ہم نے سب سے پہلے چکن کو میرینیٹ کر لینا ہے ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے سب سے پہلے اس کے اندر کاؤنٹ فلور ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر ہم نے چکن پاورڈر ایٹ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے میدہ ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر پاورڈر یعنی کالی مرچ پاورڈر ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے ہاف ٹیبل سپون جو ہے لیسن پاورڈر ایٹ کر دیں اب اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون کے قریب اینا سوہ سوز اس کے اندر ایٹ کر دیں تھوڑا سا اور ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا اب اس کو تمام مکسچر کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں ہماری چکن جو ہے اچھی طریقے سے مطلب اس کے اندر میرینیٹ ہو جائے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تمام مکسچر کو اب اب اسے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب ہم نے ایک پین لے لینا ہے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے یعنی کہ آئل گرم کر لینا ہے پھر اس کے اندر ہم نے اس طریقے سے جیسے میں چکن ڈال رہی ہوں ایکی کر کے آپ نے اس طریقے سے چکن اس کے اندر ڈال لی ہے چکن کو ہم نے پہلے میڈیم فلیم پر اچھی طریقے سے فرائے کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے یہ تھوڑا سی مطلب چکن فرائے ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے مطلب فلیم جو ہے وہ بلکل لو کر لینا ہے تاکہ ہماری جو چکن ہے وہ زیادہ مطلب ہے اس کے اندر ہم نے اس کو نکال لینا ہے اب میں دوبارہ اس کے اندر بس ایسے یہ چکن اٹ کر دوں گی اور اسی طریقے سے مطلب براؤن ہو جائے گی تو اسے نکال لوں گی تمام چکن ہم نے اسی طریقے سے فرائے کر لینا ہے بس اب ہم نے ایک بول لینا ہے اس میں مطلب چوتائی کپ کے قریب ہم نے اس کے اندر پانی اٹ کرنا ہے اور تقریباً اگر آپ لوگوں کے پاس دارک سویس السوس ہو تو وہ بھی اٹ کر لیں آپشنل ہے مطلب ہو تو اٹ کریں ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور اب اس کے اندر ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر چلی سوس جالا ہے اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر شوگر اٹ کی ہے ون ٹی سپون کے قریب یہ پیزا سوس اٹ کر دیں یہ بھی آپشنل ہے ضروری نہیں ہے اگر ہے تو آپ ڈالروہ ورنہ اگر پیزا ساس نہیں ہے تو آپ پلین جو مطلب ٹومیٹو ساس ہوتا ہے وہ ایٹ کر دیں اور یہ چکن کیوبز اس کے بعد ہم نے ایک ایٹ کر دینا ہے میش کر کے اچھی طریقے سے اسی طریقے سے جیسے میں کر رہی ہوں چمچ سے بھی اچھی طریقے سے اس کو میش کر لینا ہے اور یہ ٹو ٹی سپون کے قریب لیمن جوس اس کے اندر ایٹ کر دیں فریش لیمن جوس میں نے ایٹ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون کے چلی گارلک ساس ایٹ کر دیں اس کے اندر اور اس کو اچھی طریقے سے اب مکس کر لیں گے یہاں ہمارا چومن سو جو ہے وہ بس بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ایک پین لے لیں اس کے اندر ایٹ کر دیں ایٹ کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر یہ گارلک جو ہے میں نے کرش کیا تھا وہ اس کے اندر میں نے ایٹ کر دیا ہے اس کو اچھی طریقے سے میں فرائی کر لوں گی ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس کے اندر یہ چومن سو جو میں نے بنایا تھا وہ ایڈ کر دیا تھا گارلک کے اندر اور پھر اس کے اندر میں یہ سب سے پہلے میں اس کے اندر ویجی ٹیبلز میں یہ گاجر ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ گاجر تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے اس کو مطلب سوفٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس کے بعد میں نے یہ سپرنگ آنین ایڈ کی ہے اور ایک مطلب میں نے درمیانہ جو ہے پیاز وہ ایڈ کی ہے اس کے اندر کٹ کر کے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر یہ بنگو بھی ایڈ کر دینی ہے یعنی کہ کیبیج ایڈ کر دیں اس کے اندر اور اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اس کو بھی اچھی طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے تھوڑی دیر کے لیے ہم کور کر دیں گے تاکہ ہماری جو ویجیز اچھی طریقے سے تھوڑی سی کک ہو جائیں اسی پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر باقی اور جو ویجیز ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں گے جیسے کہ یہ کیپسکم اور یہ گرین آنین یہ ڈال کے اچھی طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے تاکہ ہماری جو کیپسکم ہے وہ بھی اچھی طریقے سے تھوڑی سی ہلکی ہلکی سی کک ہو جائے مطلب کرنچ کرنچ سی ہو جائے اب ویجیز کے اندر ہم نے نمک ایڈ کر دینا ہے نمک آپ اپنے اکورڈنگ کے ایڈ کر لیں گے اس کے بعد جو یہ چومن سوز جو ہم نے پریپیر کیا تھا جو بچا ہوا تھا وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے باقی سوز ایڈ کرنے کے بعد چکان ایڈ کر دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے کر لیں گے فرائے مطلب مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے چکان اور ویجیز میں سوز کو اپنی ویجیٹیبلز اور چکان اور سوز کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو کور کر دوں گی تاکہ ہماری جو ویجیز اور چکان اچھی طریقے سے اور تھوڑی سی کک ہو جائے بس یہاں پر ہمارا یہ مکسر جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کے بعد بس ہم نے سپیگٹی بوائل کر لینی ہے اب سپیگٹی بوائل کرنے کے لیے ہم نے ایک پین لے لینا ہے اس کے اندر پانی ایٹ کرنا ہے آئل ڈالنا ہے نمک آپ نے اپنے اکورڈنگ ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم نے چمچ سے مطلب مکس کر لینا ہے آئل کو ہم تھوڑا سا اس کے اندر اورنج فوڈ کلر یعنی زردے کا رنگ جو ہے وہ ایٹ کریں گے اور اچھمچ سے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ریسٹرانٹ میں جو چومن ملتی ہے وہ تھوڑی سی مطلب اس کا کلر چینج ہوتا ہے تھوڑی ییلو ییلو سو ہوتی ہے فوڈ کلر ڈالنے سے ہماری سپیگٹی بھی بلکل ویسی ہو جائے گی جیسے ریسٹرانٹ میں ملتی ہے اب یہاں پر ہم نے اس کو مطلب اس پیگٹی کو توڑ کے نہیں ڈالنا ہے اسی طریقے سے ایٹ کر دیں گے اچھی طریقے سے یہ ہودی نیچے سے مطلب سوفٹ ہوتی جائے گی اور اس کے اندر ایٹ ہو جائے گی یہاں دیکھ سکتے ہیں ہماری سپیگٹی جو ہے وہ بلکل بوائل ہو چکی اچھی طریقے سے یہاں میں نے سپیگٹی کو سٹرین کر لیا تھا اب اس پیگٹی ہم نے مکسٹر میں ایٹ کر دینی ہے مطلب جو ہمارا سپیگٹی کا مکسٹر جو بن کے ریڈی ہو چکا تھا یہاں اب دیکھ سکتے ہیں اس پیگٹی کو میں اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی مطلب ویجیٹیبل اور سپیگٹی کو اچھی طریقے سے مکس کر لوں گی یہاں میں نے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بلکل اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے بہت ہی زیادہ مزیدار ہماری بس یہ سپیگٹی بن کے بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بس ریش آؤٹ کر لیں گے یہاں دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار ہماری چکن چاومین سپیگٹی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار یہ ریسپی بنتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میری کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو میری ریسپی کیسی لئی ہے اپنے گھر میں بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریے گا بچوں کو بھی ضرور پسند آئے گی اور آپ لوگ کے گھر کے بڑھوں کو بھی ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری اسی طریقے کی مزیدار ریسپیز آپ تک پہنچ سکیں چیلنجی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گے سب لوگ اللہ حافظ